بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 27 آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے علوم القرآن کے اہم مسادر اسے پہلے سبق میں ہم نے تفسیر کے مسادر کو پڑھاتا اس سبق میں ہم قرآنی علوم جو ہے اس کے جو مسادر ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے مسادر ہیں جو مستر کی حیثیت رکھتے ہیں علوم القرآن کے فن میں البرحان فی علوم القرآن کے بارے امام بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی نے اپنی اس کتاب میں قرآن کریم سے متعلق بہت سے مسائل کی تحقیق کی مشکل اور مغلق باتوں کو حل کیا اور مختلف علوم سے متعلق پیدا ہونے والے عشقالات کو دور فرمائے علامہ زرکشی کی یہ کتاب 47 انواع پر مشتمل ہے آپ نے ہر نو کا ہر اعتبار سے بھرپور حق ادا کیا ہے اس کی وجہ سے یہ کتاب جرمے اور فائدے مند کتاب بن گئی یہ کتاب بڑے سائز کی چار جلدوں میں استاذ محمد اب الفضل ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ 1957 میں مصر سے شائع ہوئی تھی علم القرآن کی یہ کتاب ہے جس کی مصنف علمہ زرکشی مختصر طور سے علمہ زرکشی کہایتا ہے اور علمہ زرکشی کا پورا نام ہے امام بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی آپ نے اس میں قرآن سے متعلق بہت سے مسائل کی تحقیق کی اور اس پوری کتاب کو آپ نے سہتالیس انواع میں تقسیم کیا یعنی جس طریقے سے آج ہم فصلے اور ابواب قائم کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے نو قائم کی تھی اور یعنی پوری کتاب کو سہتالیس انواع میں بیان کیا یعنی سہتالیس فصلوں میں بیان کیا دوسری کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن یہ سب سے مشہور کتاب ہے علمہ سیوتی کی یہ بعض مدارس اور جامعات میں نصاب کا حصہ بھی ہے اور سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا اور پڑھا جاتا ہے امام حافظ ابوبکر جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر سیوتی کی علوم القرآن میں لکھی گئی ایک مایاناز کتاب ہے آپ نے اس کتاب کو اسی آنواع میں تقسیر پہلی نو مکی اور مدنی صورتوں کی معارفت میں اور آخری نو مفسرین کے طبقات کے بارے میں علمہ سیوتی کی علتقان بڑے سائز کی دو جلدوں میں بہت سے کتب خانوں سے شائع ہو چکی ہے علمقتمت تجاریہ سے شائع ہونے والے نسخے کے حاشیہ پر علامہ ابوبکر باقلانی کی اجاز القرآن بھی شائع کی گئی ہے یعنی علم القرآن کی لکھی گئی کتابوں میں سے مشہور زمانہ تصمی لیکن اب تک اس کے اثرات رہے ہیں علتقان کے آج تک اس کو مصدر کی حیثیت حاصل ہے اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اس کی کتاب دو جلدوں میں چھپی ہے اور اس کتاب کے مشتملات کو اسی انوہ میں بیان کیا گیا پہلی نوہ میں مکہ اور مدنی صورتوں کے جو جو ان کی بیش فرق ہے یا ان کو پہچاننے کے جو نقاط ہیں ان کو بیان کیا گیا اور آخری نوہ میں یعنی اسیوہ جو نوہ ہیں اس کے اندر کی مفسرین کی کتنے طبقات ہیں جس طرح سے محدثین کے طبقات ہوتی ہیں اسی طرح سے علامہ سیوتی نے مفسرین کی طبقات بیان کی اس کا ایک نسخہ جو مکتب تجاریہ سے شائع ہوا اس کے حاشیے پر علامہ ابوبکر باقلانی کی اجاز القرآن کو بھی شائع کیا گیا ہے اکتیسلی کتاب ہے یہ کتاب شیخ طاہر جزائری کی تعلیف ہے آپ نے اس کتاب میں علوم قرآن سے متعلق تمام مباحث کو جمع کرنے میں انتہائی علمی دقیق اور عمید تحقیق فرمائی ہے لما جزائری کا خیال یہ تھا کہ ان کی یہ کتاب ان کی اس تفسیر کا مقدمہ بنے گی جس کی تعلیف کا وہ پہلے سے ارادہ فرما چکے تھے یہ کتاب درمیانی سائز کی ایک جلد میں مصر کے مطبعات المنار سے تیرہ سو چونتیس ہجری میں شائع ہوئی شیخ طاہر جزائری کی جو تعلیف ہے یہ اتنے سے کہہ دیجئے کہ علامہ سیوتی کے جو علیت قرآن ہے اس پیٹرن پہ آپ نے قدوم القرآن کی کتاب مرتق کی اور یہ دراصل ایک مقدمہ تھا تفسیر کیلئے لما جزائری ایک تفسیر لکھنا چاہتے تھے اس کیلئے جو مقدمہ لکھا وہ اس کا نام لگتی ہے اتبیان لباغی مباحث المتعلقہ بے خورا اس طرح سے بہت سے کتابیں ہیں جو تفسیر کے مقدمے کے طور پہ تھی بعد میں ان کو مستقل کتابی شکل دی گئی جیسے سرسید عیمد خان نے اپنی پہلی جو وہ بھی تفسیر لکھنا شروع کیے تھے تو ان کا جو مقدمہ تھا وہ بھی بہت زخیم مهم ہو گیا تھا اس کو بھی الگ سے پھڑا چھاپا جاتا ہے اس لئے سے مولانا بلکلام آزاد یا مفتی مفتی شفی صاحب کی معارف القرآن کا جو مقدمہ ہے وہ بھی بہت جامع ہیں اور ایک کتاب کا درجہ رکھتی ہے اسی کو تھوڑا تفسیر کر کے پھر مفتی تقریز مانی صاحب نے علم القرآن کی کتاب مرتب کی اردو میں جو علم القرآن مفتی تقریز مانی صاحب کیے اسی علم القرآن کا ترجمہ بعد میں ہندوستان سے مفتی محمد اسجد ندوی قاسبی شیخ الحدیث مرادباد امدادیا انہوں نے اس کا عربی ترجمہ کیا مفتی تقریز مانی صاحب کی کتاب علم القرآن کا تو یہ ایک پہلے مقدمہ جو لکھ تفسیر کا مقدمہ لکھا جاتا تھا اس میں قرآنی علوم پر بحث ہوتی تھی حسد یہ بتانا ہے یہ طریقہ شیخ طاہر جزائری نہیں شروع مناحر العرفان فی علوم القرآن جانئے اظہر کے مایناز عالم شیخ محمد عبدالعظیم زرقانی نے اپنی اس کتاب میں تنظیر القرآن اور اسباب نزول سے متعلق گفتگو کی اور قرآن مجید کے سات حروف پر نازل ہونے کے موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی یہ جو مناحر العرفان اس میں یہ دراصل اسباب نزول اور جو حدیثیں کی انزلہ علی صداتی احروفی اس کی بہتی جامع تشریح تفصیل اس سے متعلق ہونے والے اعتراضات کی جوابات ان تمام بے بہت تفصیل افتو ہوگی المدخل لجراست القرآن القریم پروفیسر محمد ابو شہبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے تعارض سے شروع کی اور کتابت ورسم قرآن کے بیان پر ختم کیا جو میں قرآن سے متعلق پائے جانے والے تمام شبہات کا خاطر خواہل اس کتاب میں موجود ہے پروفیسر ابو حمد شہبہ کی جو کتاب ہے المدخل لجراست القرآن یو علم القرآن کی کتاب اس میں قرآن کریم کی جمع تدبیر قرآن کریم کا تعارف اور تدبیر سے متعلق ہونے والے اعتراضات جن سب کا جو ہے تشرف کے بخش جواب دیا گیا ہے اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مستشقین اور مسیحی بشنیوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے بخص سے اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے یعنی قرآن سے متعلق جو اعتراضات مستشقین کرتے ہیں اس کو بھی بحث ہے درمیان سائز کی ایک جلد پر مشتملی کتاب جانیت الازہر کے بریس سے انیس سو اٹھاون میں شائع ہوئی تھی مباحث فی علوم القرآن لبنان کے مشہور عالم دین ڈاکٹر سبحی صالح نے اس کتاب میں علوم قرآن کے اہم مسائل کو علمی انداز میں بڑی عمدگی اور سلاست کے ساتھ جمع کر دیا قرآن اور علوم قرآن سے متعلق کیے جانے والے اشکالات کے جواب بھی اس کتاب میں موجود ہیں یہ کتاب پہلی مرتبہ بڑے سائز کی ایک جلد میں جانیہ دمشق کے پریس سے انیس سو اٹھاون میں شائع ہوئی تھی اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں لیکٹر سبحی صالح کی کتاب علوم القرآن میں دراصل یہ بھی قرآن کریم سے متعلق جو علوم ہیں ان کی تشریف توسیح اور ان پر قرآن سے متعلق ہونے والے اعتراضات سبینس کی گئی اسباب النزول قرآنی آیات کے اسباب نزول کے بارے میں لکھی گئی سب سے قدیم کتاب یہ ہے شیخ ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری نے اس کتاب میں صحابہ کرام رضواللہ علیہ مزمعین اور طابعین کرام کے نقل کردہ اسباب نزول کو شکر کیا ہے علیہ مزمعین اور طابعین کی اقوال کے حوالے سے لکھا ہے اور خاص طور سے اسباب نزول سے بحث کی گئی اس کتاب میں یہ کتاب بارہ سو نوانسی ہجری بھی مصر سے درمیانی سائز کی ایک چلد میں شکر کیا ہے لباب النقول فی اسباب نزول امام حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن نبی بکر سیوتی نے اس کتاب میں حادث و تفاصیر کا نچوڑ ذکر کر دیا ہے مناصر سائز کی ایک چلد میں یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے امام القرآن ابو قاسم ابو محمد قاسم بن فیرہ بن خلف رعینی شاتبی اندرسی کی اس مایناس تصنیف کو فن تجبید و قرآن میں سب سے قدیم کی کتاب ہونے کا درجہ حاصل ہے اس کی سب سے بہترین شرعہ ملالقاری نے لکھی ہے جہاں ہندوستان سے تیرہ سو اٹالیس اسمی میں شائع ہوئی تھی یہ حریز الرمانی جو ہے فن قرآن کی سب سے قرآنی کتاب ہے مانی جاتی ہے النشر فی القرآن العشر یہ کتاب حافظ ابو الخیر محمد بن محمد دمشقی شافعی کی تعلیف ہے ابن الججو ابن الجزری کے نام سے مشہور ہیں اس کتاب میں علوم قرآن قرآن اور تجبید کے مباحث کو اس شاندار انداز میں جمع کیا گیا ہے کہ قرآن اور علوم قرآن میں دلچسپی رکھنے والا شخص اس نے مستغنی نہیں ہو سکتا یہ کتاب دو زلدوں میں مصر سے محمد زباق کی نگرانی میں شائع ہوئی تھی اب تک ہم نے یہ پڑھا تھا تھا کہ قرآنی علوم جیسے کی اسرائیلی روایات کے بارے میں بحث یا مکی مدنی صورتوں کی بحث یا نظم کی بحث یا اقسام قرآن میں قسم کھانے کی بحث تعقید کی بحث یا تمام بحثیں جو روم القرآن کی ہوتی ہیں ان تمام سے متعلق کتابیں تھیں پھر اس کے بعد پھر ہم نے خاص شاندار نزول کے متعلق لکھی گئی کتابیں اس کے بارے پڑھا پھر اس کے بعد فرنی تجوید اور خیرات کے بارے میں لکھی گئی کتابیں اس کے بارے پڑھا اب یہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کے آداب کیا ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے آداب اس کے بارے میں یہ کتاب ہے اتبیان فی آداب حملت القرآن اور مجید کے آداب کے بارے میں تعلیف کی گئی سب سے زیادہ جامعہ اور بائناز کتاب یعنی قرآن کی وہ کون سے آداب ہے جو ہمارے لئے لازم ہے یعنی قرآن جس کے بارے جاتا ہے کہ قرآن کا حق جو ہم پر ہے اس سے اس کو بیان کرنے کے لئے امام نوی رحمت اللہ نے یہ کتاب تعلیف کی اس کا سب سے عمدہ نسخہ دار الفکر بیروت سے شائع ہوا تھا آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی اس سبق میں ہم نے علوم القرآن کی مسادق کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے البرحان تھی علوم القرآن کو بڑھا پھر اس کے بعد الاطقان في علوم القرآن کی بارے تتبیان لبعض المواحث المتعلق بالقرآن على طریق الاطقان مناہل العرفان في علوم القرآن المدخل لدراست القرآن یہ قریب مباحث في علوم القرآن اب مباحث في علوم القرآن تک تو ہم نے شارع نزول فن تجبید اور قرآن کے علاوہ اسباب النزول پھر ہم نے شارع نزول سے متعلق تھی کتابوں کے بارے پڑھا اسباب النزول لباب النقول حیرز الامانی في القرآن یہ فن تجبید کی کتاب جس کو سب سے پہلے کتاب کا درجہ حاصل ہے فن تجبید النشق في القرآن